فیضل حسن چوہان کو مکمل طور پر ایک نئی ذمہ داری سوپی گئی ہے چہرے پہ آت بیرہ تھا رانہ صنع اللہ نے اندر جانا ہے ابھی حسن اقبال نے اندر جانا ہے شاید خاکان عباسی نے اندر جانا ہے ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر فیضل حسن چوہان سے مستقبل میں کام کہلینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اجاب کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر کل تک فیضل حسن چوہان سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ انہیں ڈیموٹ گیا گیا ہے شاید عمران خان صاحب کو پنجاب کی حکومت کی پرفارمنس کے بیانیے سے ریلیٹڈ جو چوہان صاحب کا معاملہ تھا نا وہ اتنا پسند نہیں آیا تھا اب پوزیشن تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ فیضل حسن چوہان نے بڑی کوشش کی تھی اب پوزیشن کو آڑے ہاتھوں لگتے لینے کی اور اس ویسے انہیں اپنی سیٹ پکی کر لیا ہے لیکن عمران خان صاحب کے فیض فرمان سیٹریٹی اتنی ہے شاید انہیں سزا ملی ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے فیضل حسن چوہان کو مکمل طور پر ایک نئی ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ ذمہ داری کیا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی بیک گراؤن میں جانا پڑے گا اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر فیضل حسن چوہان سے مستقبل میں کام کہہ لینا ہے یہ ضرور آپ کا جانا ضرور ہے کنونشن سیٹر میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا چہرے پہ ہاتھ دیلا تھا انہیں کہا تب ان کو بدلہ ہوا وزیراعظم ملے گا بدلہ ہوا عمران خان ملے گا ان کو اب کسی قسم کا جیلوں میں وی اے پی پروٹوکولی ملے گا یہ عام قیدیوں کی طرح سڑیں گے آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد ہے نا ہاں جی عمران خان کے جملے پر عمل درامت کرنے کے لیے جس شخص پر اعتماد کیا گیا نا شہباز اور میاں شہباز شریف کے لیے نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے وہ افراد ہیں جن کے لیے ہیں اچھا جی خان صاحب نے ان چیزوں پر عمل درامت کے لیے نا پہلے پنجاب حکومت سے بات کی تھی زوارشاہ صاحب جن سے متعلی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہوں کہ چار وزراء نے جانا ہے وہ ایک وزیراعظم کے ساتھ ان میں زوارشاہ صاحب سامل دے ان کو جب یہ کہا گیا نا کہ جناب آپ نے سختی کرنی ہے کرپشن میں جو ملبس افراد ہیں ان کے کسی پروٹوکول کے حوالے سے ای سی نہیں دینے ہیٹر نہیں دینے جو عام کہہ دی ہیں اس کو اسی طرح ہی رکھنا گول گول تکیہ نہیں دینے میٹرس نے دینے ٹیلی ویژن نہیں دینے آپ نے جو پاکستان میں قید خانوں سے متعلق جانتے ہیں ان کے بڑے اچھا سے پتا ہے مینول میں چاہے ہو یا نہ ہو شراب کی بوتلیں ہیرون کی پڑیاں چرس کی ٹکیاں اور چھتر چھتر پتانی کیا کیا چیزیں بہ آسانی مل جاتی ہیں اور اگر سیاستدان ہو قیدی تو اس کے لیے تو نہیں مجھے شرم آتی ہے بہرحال یہ سب ہے یہ ایسے ہی نہیں باتیں بنیویں یہ ایسے ہی نہیں بار بار کہتے ہیں ہمیں تو عادت ہی جیل جانے کی کس کو عادت ہے بھائی جیل جانے کی ایسا کیا ہے جیل میں جس کے لیے لوگ خواہش کرتے ہیں ہمارے لیے جیلیں کوئی نئی چیز نہیں ہیں یہ کیا ہے کسی غیرت مت آدمی کے لیے کسی بڑے آدمی کے لیے صاحب قدر و صاحب عزت کے لیے جیل ایک بری بات ہے چیئے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا تو پاکستان کا وی آئی پی کلچر ایسا ہے یہاں سب چلتا ہے جیل کی حدود کے اندر سپریڈنڈڈ جیل کے اقامات چلتے ہیں کسی پرائیم میسٹر کے کسی وزیراعلا کے اقامات نہیں چلتے ہیں کہنے والے کہہ کے چلے جاتے ہیں اندر ہر چیز مل جاتی ہے چار چار کسر کے کھانے ایک وقت میں دسترخان پر ملتے ہیں جی جناب اور امام آدمی کی چپڑی بھی روٹی بھی اس کو نہیں مل سکتی اگر اس کی ماں نے قیدی کی ماں نے بنا کے بیجی ہو سپائی کھا جاتے ہیں چیک ہے یہ بالکل صحیح بات ہے اتنے کلف لگے پر سلکی کپڑے نہیں آتے بار پیشیوں پر پہن کے لوگ نہیں آتے ہیں یہ میں صاحب کی ہسٹری کی میں بات کر رہا ہوں تو جیل مینول کچھ اور چیز ہے اگر کوئی کہتے ہیں مینول کے ساتھ سے ملے گئے خان صاحب روک کے دکھائیں تو مینول سے بہت آگے کی باتیں ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا اچھا یہ ایک اہم ذمہ داری ہے آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ وزیر آدم نے ہے نا چوہان صاحب کو اعتماد کیا نا وہ اپنے جملوں پر عمل درامت کے لیے کیا جون کا مینہ یاد ہے آپ کو جون کے دس جون تھی غالبا ایک سو بیس ایک سو بیس اعتصاب عدالتوں کا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا جس پر اس وقت تیزی سے عمل درام بجا رہی ہے اور اس جملے کا پہرہ جو ہے نا اس اعلان کا پہرہ سپریم کورٹ خود دے رہی ہے روزانہ کی بنیادوں پر ان عدالتوں میں سماتے ہوں گی روزانہ کی بنیادوں پر جل سے جل فیصلے ہوں گے اور ان تمام فیصلوں کا پہرہ کس نے دینا ہوگا جب تو قیدی کی خواہش ہی یہی ہو سیاستدان کی کہ وہ جیل جائے تو جیل میں کوئی سختی ہوگی تو وہ خواہش نہیں کرے گا نا کہ میں نہ جاؤں اس سے پہلے پہلے اپنے معاملات سیدھے کرلوں تو ان معاملات تک پہنچنے سے پہلے تک عمران خان صاحب نے جس کو رکھا ہے نا اس کا نام فیصل حسن چوہان ہے میں ان کی مدہ سرائی نہیں کر رہا ابھی معاملہ شہباز شریف حمزہ آپ کو سمجھا رہے ہیں ابھی رانہ سنہ اللہ نے اندر جانا ہے ابھی حسن اقبال نے اندر جانا ہے ابھی شاید خاکان عباسی نے اندر جانا ہے بار بار کیوں کہہ رہی ہیں مریم بی بی گرفتار کر لو گرفتار کر لو گرفتار کر لو پہلے تو باہر نکالو باہر نکالو باہر نکالو والی بات تھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں عابد شیر علی کیا مسئلہ ہے جانا ہے انہوں نے ابھی یہ نہیں ابھی بڑے لوگوں نے میں نہیں پتا صحیح جائیں گے یا غلط جائیں گے میں اس کی بات نہیں کر رہا ابھی ایک سو بیس عدالتوں نے جب کام کرنا ہے نا وہ جو شیخ رشید صاحب نہیں کہہ رہے مارچ میں سب جھاڑو بھر جائے گا وہ کیا جھاڑو ہے اس سے پہلے پہلے عدالتوں نے کام چروع کر دینا ہے تو معاملہ یہ والا ہے تو جس کی بنا پر فیضل اصن چوہان صاحب کو یہ وزارت دی گئی ہے سب سے پہلے انہیں شہباز شد رمضہ شہباز کی فیسلیٹیز جو ملی ہوئے ہیں اس کی تفصیلات مانگی ہیں کیمپ جیل کا دورہ انہوں نے کر لیا ہے دوسرے معاملات بھی وہ دیکھے گئے لیکن بہرہ ان کی پرائم ڈیوٹی یہ ہے کہ اب پاکستان میں جیل کے اندر وی ایل پی کلچر نہیں ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب اس کا بقاعدہ طور پر اعلان کر چکے ہیں اور ہاں کل کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تیگر تین وزارہ کون سے ان کا پورٹ فولیو ختم نہیں ہو رہا ان کو وزارت سے ہی محروم کیا جا رہا ہے کل کی ویڈیو کو انتظار کیجئے گا اس ویڈیو سے متعلق مجھے ضرور آپ نے آگا کرنا ہے تاکہ میں اس کا آپ کو جواب دوں رہی بات مہر اسلم صاحب کی کوپریٹیو کی تو گئی ہے چیک ہے ابھی فیلال میں کچھ ملنے گا نہیں ہے زوار حسین بڑائی صاحب بھی ابھی فیلال کسی امید میں نہیں ہے اجازت دیجئے خدا حافظ ممیم ممیم زوار حسین ممیم موسیقی